اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک اللہ اما اکبال رحم اللہ کا تصور و تنیت پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور حصول پاکستان کی جہد و جہد کا بنیادی مہورہ یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطہ عرضی وجود میں آیا جو اسلام کی تجربہ گاہ اور اس اعتبار سے جہرافیائی حضورت کا مطالبہ اسلامی قدروں کی نفات کا مسئلہ قرار پاتا ہے مغربی تصور و تنیت اور اسلام کی تصور ملت کی درمیان کیا فرق ہے مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی عمر پر مشتمل ہے رنگ و نسل زبان اور جغرافیائی وہ حد ہے جن سے مختلف ملکوں کے بشیندے اپنا قومی تشخص متعائن کرتے ہیں اکبال رحم اللہ کے نزدیک مغرب کا تصور و تنیت جب ایک نصب العین کی صورت اختیار کرتا ہے تو اسلام کی بنیادی روح سے متاسدم ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام بھی نوع انسان کی وہ حد وحدت ہے جو رنگ و نسل و زبان سے بلاتر ہے شروع شروع میں علامہ اکبال رحمہ اللہ مغرب کی تصور و تنیت کے قائل تھے اور انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ درہا کی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا لیکن بہت جلد وہ اس اثر سے نکال آیا نکال آیا ور وطنیت کے مغرب تصور کے کلم کلا مخالفت کی انہوں نے وطن کو جغرافیائی کی قیود سے ازاد کر کے ایک فکر اضابتے کے طور پر ترتیب دیا ان کی رائی میں پاگ ہے اگر گرد وطن سے سارے دماتے را پاگ ہے اگر گرد وطن سے سارے دماتے را تو وہ یوسف کے ہر مصرہ ہے کنان تیرا یہ شعر بظاہر ملک کے جو رفیقہ دوحال کی مخالفت کرتا ہے جب ہم پاکستان یا پاکستانی کو میت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معنی ومطالب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا اقبال رحمہ اللہ وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں دوسری طرف خود تصور پاکستان کی دائے کی حیثیت سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک خاص اہمیت ہے اور انہوں نے ونیس ستیس عیسوے میں مسلم لیگ کے صدارت خطبے میں تصور پاکستان کی جلک ایک امکانی صورت کے طور پر دیکھئے تھے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ہاں وہ تصور ہوتا نہیں ہے جس کا آغاز ان کے ہاں جو رفیائی بنیاد سے ہوا تھا اور جس کی پہلے واضح صورت دردی پوجہ کے طور پر سامنے آیا تھے اس بہت جلتر کر کے علامہ نے اسلام کے ذابطہ حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا انہوں نے قید عظم رحمہ اللہ کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلٹ فارم سے اپنا پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجاویز پیش فرمایا پاکستانی وجود میں آیا تو آبادیوں کی تبدیلیا ہوئی مقامی اور مہاجر کے انتیازات ابرے اور تحضیب سطح پر تغیر اور تبدل کے کئی پیلوں ظاہر ہوئے حصول پاکستان سے پہلے یہ علاقہ وسیط اور بریصویر کا سیاسی حصہ تا اور یہاں کے بسنے والے مسلمان ہیں ہندی مسلمان کے لاتے تھے اب اس بریصویر میں دو بڑی ملک ہیں بھارت اور پاکستان دونوں ممارک میں مسلمان موجود ہیں اس لحاظ سے بھارت کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان الگ الگ ملکوں کے بشند ہیں